حدی طور پہ اتنے انفلیٹڈ بل دے کے جو نومبر دسمبر کے بل آئے ہیں اس میں غیر معمولی طور پہ گیس کے جو بل تھے اس میں لوگ کافی اس سے پریشان ہو گئے عام لوگ بھی اور وہ لوگ بھی جو کیفورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جان سے پروسسنگ میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہے لوگوں کو ہمارے ہاں جو بلنگ کا جو ہے وہ بل اگر کسی کو زیادہ بیج دی ہے اس کی قریشن اس کی ذمہ داری بن جاتی وہ بند اپنا دفتر چھوڑے اس کی بیوی کے نوکری کرتی وہ چھوڑے چھوٹی لے اس بل ٹھیک رہنے کے لئے جائے اور ایک دفعہ نہیں جائے گی وہ شاید کتن دفعہ جائے گی اس کا جو نقصان ہے اس کی کوئی ذمہ داری کسی کو نہیں ہے اگر یہ ایسا کوئی کام کرتا ہے ادارہ اور بلے اجتماعی طور پر کرتا ہے اس ادارے کو جو ریگولیٹرز ہیں لائک اگر بجلی ہے تو نیپرا ہے اگر گیس ہے تو اوگرا ہے یہ کیوں نہیں ایسی یوٹولیٹیز کو فائن کرتے کیوں نہیں ایسے اکانٹو بری ٹھہراتے کہ بھئی جناب آپ نے اس طرح سے ٹھیک نہیں دیں کہ ہم آپ کو یہ فائن کر رہے ہیں آپ کے لسنس کو ہم سننشور کر رہے ہیں کہ وارنگوں نے دے رہے ہیں پاکستان میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وابڈا میٹر میرے گر باہر لگاتا ہے اگر میٹر خراب ہو جاتا چوری ہو جاتا اس کے ذمہ در میں ہوں اندر ویسلی لگاتا کہتا ہے جی آپ پلفریج کرتے ہیں اگر باہر لگاتے ہیں وابڈا آپ نے ذمہ داری خود لیتا ہے لیکن اگر میٹر خراب ہوتا ہے اس کے پیسے ہی مجھے دینے پڑتے ہیں اور اگر بلنگ ایشوز میں دیکھیں یا میٹر کی ریڈنگ کو دیکھیں اگر وہ خراب ہے اگر ہمیں اس پر ڈاؤٹ ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کوئی تھرڈ پارٹی ویلیشن نہیں ہے اس کی وہ وابڈا کے دفتر میں جائے گا اسی کی ٹیم ہی اس کو ویلیڈیٹ کرے گی جناب یہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے لیکن ٹرانسپرنسی یہاں بھی نظر نہیں آتی ہے یہ بتائے کہ سی آر سی پی جیسے ادارہ جو غیر معمولی بل آتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ کر رہا ہے آپ عوام کی اپینین کو اس طرح موبیلائز کر سکتے ہیں بہرحال ہم اس پر کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں لیکن ہماری اپنی یہ خاص اتدادے کار ہے اور وسائل ہیں جس کے بنائے دے ہم کام کر پاتے ہیں اور بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے ہمارا ہمارے پاس ایک کمپلینٹ سینٹر ہے جہاں پورے پاکستان سے کمپلینٹ آتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیشوز پہ یوٹریلٹیز کے خلاف اس کو پھر ہم لے کے چلتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ڈرافٹنگ کے لیے یا انہیں پراپر وینڈو کا پتہ نہیں ہوتا ریم کیسے ملنا ہے کس طرح ملنا ہے کس طرح ملنا ہے اپنی گھنے لائی بھی کرتے ہیں وہ ہم نے گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان کی بنائے دے ہمارا ایک لائیز کی ٹیم ہے جیسے پروسس بھی کرتے ہیں اس کو اور ریم بھی لے کے دیتی لوگوں کو لیکن یہ کافی لنسی ٹائم ہوتا ہے اس میں چیزیں ایک دم نہیں مل پاتے جیسے ملنی چاہیے ہوں عزیز صاحب ایک طرف تو حکومت اضافی آمن نہیں حاصل کرتی ہے یہ یوٹیلیز یعنی گیس بجلی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے دوسرے طرف سے وہ براہ راست آپ پہ بھی پھر بزنس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے قیمتوں میں اضافہ ہوا آپ کا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے دیکھیں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو متاثر ہوگی وہ ڈیفنی انفیز کرے گی تو آپ گیس کی کیونکہ اسے انڈسٹری نے تو پوسان کر دینا ہے اپنے کنزیومر پہ پروڈٹ کی اوپر افیٹ تو کرے گا انڈ یوزر لیکن یہ ساتھ ساتھ بائنگ پاور کم کر دیتا ہے ہماری ہماری پروڈکشن متاثر تو جب آپ کی بائنگ پاور متاثر ہوتی ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو انکریز پہ پروڈٹ کی کاؤسٹ جو انکریز کر گئی پرائس اس کی انکریز کرنے سے آپ کا جو کنزیومر ہے اس کی بائنگ پاور متاثر ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو گروت ہے وہ انڈسٹری کی منفیکشن سیکٹر کی وہ لاس یئر نیٹیو مائنس سیون پرسنٹ رہی ہے آپ یہ رابلپنڈی کی بات کر رہے ہیں اور آل آور پاکستان جو نینفیکشن سیکٹر کی گروت تھی وہ مائنس نیگٹیو سیون پرسنٹ تھی اس کی کیا وجہ بجلی بھی تھی کہ نو ڈاوٹ اس کے مطلب آپ پاس انرجی نہیں ہے مطلب ہمیں تو پہلے اپنے جو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو میجر ان کے ایشوز ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کر لے جس میں یہ انرجی کرایسیز بھی آتا ہے لاو ان آرڈو کی سیچویشن آتی ہے سب سے بڑی بات یہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے دیکھیں آپ کے دو صوبوں میں صوبہ سرحد میں نو ایف پی میں اور بلوچستان میں ایک ایک نامک ایکٹیوٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں ان کی جو کنٹیبیشن ٹورڈز ایک نامک گروت ہے پاکستان کی اوورال اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ ان میں تو آرڈی چیزیں ایکسیسی نہیں کرنی پابلمز میں ہیں تو اگر آپ وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی لے آتے ہیں تو جو ایکسپلوریشن کا پرابلم ہے ہمارا گیس کا جو ہم نئی فیڈز تلاش نہیں کر پارے بلوچستان میں اور ہمارے پاس گیس کی شورٹ ہے جا رہی ہے کیونکہ کافی ایسی سے ہم نے یہ نہیں کر سپائے تو یہ سب پرابلمز سارٹ اوٹ ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ہماری جو اوورال ایکٹیوٹیز ہیں ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ ریوائیب ہونے مدد ملے گی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا کرزہ ملا اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی دیکھیں آئی ایم ایف no doubt will never be here مطلب اس کو آپ کبھی ایک اچھا option نہیں کہہ سکتے لیکن اس time پہ there was no other option to adopt وہ ایک وائل مسئلہ آپ کے آج بھی so called friends of Pakistan what they have done اس کو شاید یہ اعتبار کا مسئلہ ہے credibility کا credibility دیکھیں آپ کے جو گرن گرنس والے issues ہیں آپ نے پی آئی اے جیسا ادارہ سٹیل مل جیسے ادارے اپنے گرن گرنس کی وجہ سے corruption کو سمیں لا کے تباہ کر ڈالیں اب اگر problem جاتا ہے کہ even سب کہتے ہیں نہیں جی ہم ہم government کو نہیں بلکہ اداروں کو directly دیں گے تو یہ overall بدنامی تو میری as a citizen بھی ہے کہ میری government کی credibility نہیں ہے so this has to be done بلکہ ہم کئی سفارتکاروں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی تو یہ friends of Pakistan کی جب بات ہوتی ہے ان کا بنیائے طور پر یہ کہنے کہ اعتماد کی کمی ہے کہ پانچ اشاریہ دو ارب ڈالر کی کا وعدہ ہوا تھا اب وہ جب منصوبے مانگتے ہیں حکومت کہتی ہے کہ نہیں آپ ہمیں budgetary support کر دیں یعنی آپ cash دے دیں cash دیتے ہوئے تمام لوگ گھبرا رہے ہیں کہ اگر وہ ہم نے دے دیے تو اس کا تو آپ accountability کوئی نہیں ہے accountability monitoring mechanism کوئی نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ جب عوام کی اکثریت اگر ان کا گزارہ محض تنخواہوں پہ محدود تنخواہوں پہ ہوتا ہے اپنے بچے عوام کے نزاج بھی بلکل ساری اس کے بڑے multi issues ہیں دیکھیں nutrition level کام ہو رہا ہے ہمارا جو youth ہے ہمارا جو نسل ہے نئی آنے والی جو آ رہی ہے اس کا جو nutrition level کام ہے ملکہ ایک باپ نے ایک بچے کو دینا ہے وہ ایک انڈا دو بچے میں ڈوائٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس نے بچے کو ٹی وی بھی دکھانا ہے انرجی کا بل بھی اس میں پیئے کر رہا ہے تو کٹ جائے رہا ہے کیونکہ بے روزگاری نے آپ کے واقعی سمائی سیکٹر کو جو اوورال سارا معاملہ ہے بلکل بہت بری طرح سے متاثر کیا کیونکہ لوگوں پاس روزگار نہیں اور پابلان پہنچتا رہے ہیں and suicide rate has gone up کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں لوگ کیا کریں جی کھانے کھلانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں سمجھتے ہوں گل صاحب وہ وقت آگیا ہے کہ پوری قوم کے اندر یہ شعور اب تک آ جانا چاہیے ہوتا میرا خیال ہے کہ آ گیا ہے thanks to the media thanks to so many other factors کہ لوگ آج سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھانی چاہیے کوئی کسی کو تعلیم علاقے اس کے rights نہیں دیتا ہے اپنے حقوق کے لیے جب آگے نکلیں گے جو ان کے جائز demand ہے تعلیم ہونی چاہیے کھانا ہونا چاہیے لوگوں کے پاس لازمت ہونی چاہیے ہماریاں ادارے ہونے چاہیے جو کہ total ہماریاں governance کبھی بھی حکومتوں کی صحیح نہیں رہی ہے because یہ سب مفاد پرست حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو promote کرتی ہیں اپنے interest کو promote کرتی ہیں at the cost of the poor ان کو عوام کا نہیں خیال ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ادارے بہت ضروری ہیں اور عوام کو اپنے rights کے لیے خود کراؤنا چاہیے اور ایک بہت ضروری بات جو بہت اہم ہے میرے نزدیک کوئی یہاں پر آبادی کی بات نہیں کرتا ہے ہمارے ملک میں کیا دنیا کے اندر جو یہ population explosion ہے غزہ تو earth کے جی جو ہمارے planet کے resources ہیں وہ ویسے کم ہوئے جا رہے ہیں ہمارے ہاں پچاس پچپن لاکھ افراد سالانہ اضافہ ہوتا ہے آبادی میں اس کے لیے کوئی منصوبہ بھی نہیں ہے کوئی اس کے پر بات نہیں کرتا ہے اس پر ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے ویلکم بیک ناظرین ابراد صاحب فوجی صاحب نے ابھی بریک سے پہلے یہ بات کی کہ پوری قوم کے اندر شعور آنا چاہیے پیدا کرنا ہوگا کیسے شعور پیدا ہوگا آپ ایسے دائرے کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی بنیادی نظر سارفین کے مفادات پہ ہے ان کا تحفظ کرنا ہے آپ کا ادارہ کچھ اس حوالے سے کر سکتا ہے اس طرح کی موومنٹ مربوط انداز میں کوئی مہم چل سکتی ہے کہ سارفین کو ان کے حقوق کا ادراک کرا کے اور انہیں پھر کہا جائے کہ آپ اٹھیں اور اپنے حقوق کے لیے بات کریں جی بہت اہم بات ہے جہاں حقوق کا ادراک یا گہی کی جنسے بات ہے یہ شعور کی باتیں نخل وہ تو اب ہر آدمی کے پاس ہے تھانکس دو میڈیا کی ہر بندہ اسے سمجھتا ہے باتوں کو اب ضرورت یہ سمر کی ہے کہ یہ جو بات ہے میڈیا کے توسط سے پرڈکل پارٹی سے